بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بنانے جا رہا ہوں مٹر پلاو تو اس کو بنانے کے لئے میں نے تین بڑے کپ لیے ہیں چاول جو باسمتی رائس ہیں اور پرانے باسمتی رائس ہیں آپ نئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پرانے اگر پلاو بنانا ہے تو بریانی بنانا نہیں ہے تو پرانے کا استعمال کیجئے گا یا پھر سیلا کا تو اس سے بہت ہی اچھا پلاو بنتا ہے اور دوسرا انگریڈینس میں آپ کو پھر سکتے ہیں تو بیورز یہ مٹر ہے مٹر میں نے فریز کی ہوئے میں تھے اور جس کپ سے میں نے چاول ناپے ہیں اسی کپ سے میں نے یہ مٹر ڈیڑھ کپ مٹر لیے ہیں اور تین کپ میرے چاول ہیں یعنی کہ چاول کے ہافت جو میں میں مٹر استعمال کر رہی ہوں اور یہاں پیاز ہے دو بڑے پیاز میں نے اس طرح سوائز کر لیے ہیں دو لیمن کا استعمال کروں گی اور اسے لیمن ڈالنے سے چاول پڑے کھینے کھلے بنتے ہو زائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے ون ٹی سپون کالی میرچ اور ون ٹی سپون ڈال کسی میرچ ون ٹی بل کھون زیرا اور دو عدل کالی علاچی ہے اور ایک سٹارلیو ہے چھوٹا سا دارچینی کا ٹکڑا اور یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں پیاز سلائس کیے ہوئے یہ ہم چاول کے اوپر گارنش کریں گے پکانے کے بعد تو ویورز ادھر دیج کا بلکل گرم ہو چکا ہے چاول بنانے کے لیے اس میں کوکنگ آئل یا گی کا استعمال کریں گے یہ تقریباً ایک کپ کے برابر میں آئل کا استعمال کروں گی اس میں جو پرانے باسمتی کے چاول ہوتے ہیں اس میں گی یا آئل کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے کیونکہ پھر روکھے روکھے چاول بنتے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے تو ایک کپ کے برابر میں کوکنگ آئل کا ایڈ کر دیا ہے میں نے اب اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے جو ہم نے سلائس کر کے رکھا تھا پیاز میں نے ایڈ کر دیا ہے اور اس کو گولٹن براؤن سنے تک ہم اس کو سکائیں گے جب اس کو اس لاتے ہوئے ہائی سلیم پہ سارے پیازوں کو اس طرح مکس کر دیں گے ساکھے سارے پیاز سلائس سارے کھل جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سلائس لیتا لیتا پارٹ سو چکے ہیں اور سلائس ہمیں شروع ہو گیا ہے اور گولٹن دارس گولٹن براؤن جیسے کورمے کا کرتے ہیں ویسے ہی میں اس کو سلائس کروں گی آپ لائس براؤن بھی کر سکتے ہیں جتنا آپ دارس کریں گے اسنا ہی اس کا گہرا چاولوں کا گلر آئے گا اور اسنا ہی زائقہ بہت بڑا زائقہ آئے گا بہت اچھا زائقہ آئے گا اگر آپ کو لائٹ کلر دکھان دیا تو آپ زیادہ گولٹن مات کی جئے گا لائٹ گولٹن رکھیں پنک پنک والا تو میں ڈارک براؤن کروں گی تو بیورس ہمارا بیال بلکل ڈارک براؤن ہو چکا ہے اس میں ڈارتینی ڈیرہ ڈالی میس اور ڈال میس ڈال میس پاودر ایڈ کر دیں گے اور خواہد ہی ہم ایڈ کر دیں گے مٹر مٹر سون کے فریز ہو گئے ہوئے تھے تو اس میں کافی زیادہ موٹسے رہے تو پانی ڈالنے کے بھی خوبص نہیں ہے ان کو میں تقریباً تین سے چار منٹ ہائی پلین پہ فرائی کروں گی مٹر فلائی کرنے سے جو اس کا پلاو کا ذائقہ آتا ہے وہ ایسے ہی ایڈ کرنے سے نہیں ملے گا وہ ذائقہ آپ کو تو تین سے چار منٹ میں اس کو ہائی پلین پہ پیاز اور اسیں خالے کے ساتھ فرائی کروں گی تو میں نے اس میں سارے مخلے ایڈ کیے ہیں اسے بہت ہی اچھا تیزتا ہے پلاو کا بہت مزے دار بنے گا پلاو مچھلہ آپ اسے اس طریقے سے بنا کر دیکھیں اس ریسٹی کو تو ایک پار بنائیں گے تو بار پار آپ سا جیس کرے گا کہ اسی فارمولے کو فالو کو تک وے بنائیں مچھلہ کا خلق تین خلق سروع ہو گیا ہے مٹرز مارے کئی ہو چکے ہیں اس میں پانی ایڈ کر دیں گے چاول کے حساب سے چاول پین کپ ہیں یہ والے بڑے کپ تین میں نے ایڈ کیے ہیں چاول اور چھے کپ پانی بنتا ہے لیکن میں تھوڑا سا کم لگاؤں گی ہاف کپ میں اس کو کم لگاؤں گی ساڑے پانچ کپ لگاؤں گی ساڑے پانچ کپ جس سے میں نے چاول نکھا لے اسی سے میں نے ناپ کر پانی ایڈ کر دیا ہے تو اب اس میں نمک بھی ایڈ کر دیں گے پھوٹا ہوا نمک میں نے رکھا ہوا ہے اس طرح کی پانی والی چیزوں میں ایڈ کرنے کے لیے تو اس میں آپ لیمن مچھوڑ دیں گے دو ادھر بیج میں نے نکال کر رکھ دیئے تھے اور چار پیچ ہیں دو لیمن کے سارے اس میں نکھوڑ دیں گے اس سے بہت ہی اچھا ذائق آئے گا پانی کو عبال آنے کے قریب ہے جب عبال آ جائے گا تو ہم چاولیس میں ایڈ کر دیں گے اور نمک آپ اسی ٹائم پر چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور بڑھانا ہو تو بڑھا سکتے ہیں تو بیورد بانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے اور ساتھ ہی ہم اس کے چاول ایڈ کر دیں گے بسم اللہ جب عبال آ لے آ رہے ہیں اور چاولوں مالا بہتر اچھی طرح ساکھ کر کے اس میں ڈال دیں گے سارے چاول اور پس ٹائم پر اچھی طرح چاول مکس کریں گے اس ٹائم پر چاول ڈال دیں گے اسے ٹائم پر چاول بھی آپ نے اچھی طرح چمچ چلا دینا ہے تاکہ چاول ڈکول ہو جائے کہیں جڑے جڑے نہ پکھیں تو ہم زیادہ چمچ نہیں چلائیں گے ابھی اس کے دو عبال آنے دیں گے جب دو عبال آ جائیں گے تو پھر ہم دوبارہ چمچ چلائیں گے یہ دیکھیں بھی برس دو تین عبال آ چکے ہیں ہاف کپ میں نے پانی کم لگایا کیونکہ چاول تقریباً تیس منٹ پہلے میں نے بھگو کر رکھے تھے اور اب ہم دوسری دفعہ اس میں چمچ لائیں گے اچھے دیکھیں کہ سارے پروسس میں ہم نے ڈکن نہیں لگایا ہم ڈکن اس ٹائم پر لگائیں گے جب ہم نے اس کو گم لگانا ہوگا تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی کشکونا شروع ہو گیا ہے اور اس ٹائم پہ آپ نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگے کہ اس میں نمک اور ہونا چاہیے تو آپ ابھی اسی ٹائم پہ پانی موجود ہے تو تھوڑا سا نمک ایسے چھڑکا سکتے ہیں اس کے اوپر سارے چاولوں کے اوپر اور پھر جب ہم چمچ لائیں گے تو مکس ہو جائے گا لیکن میں نے چاولوں کا نمک چیک کیا ہے بلکل صحیح نمک ہے تو ابھی پانی نظر آرہا ہے جب پانی نظر آنا بند ہو جائے گا تو پھر میں اس کو تیسری دفعہ چمچ لاؤں گی اور پھر اوپر گیلہ کپڑا لگا کر دکھن لگا کر جان دے روں گی تو بیورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پانی نظر آنا بند ہو گیا لیکن ابھی اس میں نیچے والی سطح پہ پانی موجود ہے تھوڑا سا تو اس ٹائم پہ ہم چاولوں کو جو انا اس کو چمچ لائیں گے اور اوپر والے نیچے اور نیچے والے اوپر چاول اس طرح پلٹ دیں گے سارے چاولوں کو ابھی اس میں تھوڑا سا موجود ہے لیکن زیادہ نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیندار نظر آرہا ہے اور پانی بلکل موجود نہیں ہے لیکن جوسی جوسی ہے چاول اور چاولوں کو برابر کر دیں گے اور کپڑا میں نے گیلا کر کے رکھا ہوا ہے اور ہم چولے کی آنچ جو انا وہ بلکل سلیم لو کر دیں گے کپڑا ہم لگائیں گے اس میں ٹکن کے اوپر لگا کر تو ٹکن کو اٹھا کر کے رکھ دیں گے اور کپڑے کے کنارے جو انا اس طرح اوپر کی طرف موڑ دیں گے اور اوپر میں کوئی ایسی باری چیز اس کے اوپر رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح بھاب منے اور چاول بہت ہی نرم سوفٹ بن کر پلاو تیار ہو تو ویورز میں تقریباً پانچ منٹ اس کو دمپے رکھوں گی پانچ سے سات منٹ تک اور پھر پانچ سے سات منٹ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں چاولوں کی کیا بھی برسانمنٹ ہو چکے ہیں تو دم ہٹا کر دیکھتے ہیں ڈکن ہٹا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب دیکھ ساتے ہیں کتنے لمبے لمبے چاول بن کر تیار ہوئے ہیں بہت ہی شاندار پلاو بن کر تیار ہوا ہے ابھی آپ کو میں ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست پن کر تیار ہوا ہے پلاو آپ اسی طریقے سے بنا کر دیکھیں مٹر پلاو بلکل ایزی تو ویورز میں نے اس کو اس طرح گانش کی ہے پیاز اور دھنیا اور سبز میٹے اور ٹرماتر کے ساتھ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فیملی پرینٹ کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور بنائیں اس کو ٹرائی کریں اور فیل بیٹ دیں کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت زبردست پلاو بڑھ کر تیار ہوا ہے اللہ پیس اگر آپ نای میڈیا کا پیلے جاتے دیدیا آپ نیدوں میں یاد رکھیں